مہندرگڑ سینی سبا کے پردھان کے بیٹے کے خلاف سینی سماز نے مورچہ کھول دیا ہے اسی کڑی کو دیکھتے ہوئے سینی سماز نے بدوار کو پردیس بھر کی مہا پنچیت بلائی تھی جس میں چھتر کے سبی برادریوں ویساماجک سنستاؤں کے لوگوں نے حصہ لیا اس میں سبی کے سجاؤ کے آدار پر چار نرنے لیے گئے ہیں جس میں یہ ہے کہ سبی پر تینیدی اپنے اپنے لیٹر پیڑ پر ایک نندہ پرستاو پردیس کے مکہ منتری کو بھیجیں گے دوسرا سینی سبا کے پردھان سری رام کو سریعہ کے نام سے پکاریں گے تیسرا سبا کے پردھان کو برخواست کرنے کے لئے جرہ ریجسٹار سے ملیں گے چوتھا سینی سبا کے اسکول پر لگے تالے کو کھلوانے کے لئے جلہ سکسہ ادھیکاری سے ملیں گے آپ کو بتا دے کہ تین دن پہلے سینی سبا کے لوگوں نے سبا کی اسکول سکسہ سمیتی کے پور چیئرمین پر سہر کی ایک بیٹی کی سسرال میں جا کر بیٹی کا دوس پر چار کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے سینی سبا کے بھون کے سامنے دھرنا شروع کیا تھا بیٹی کے پتا نے سینی سماج کی سکسہ سمیتی کے اسکول کے پور چیئرمین پر بلیک میل کرنے کے آروپ بھی لگائے تھے دھرنے پر بیٹھے سماج کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب تک دوسی کے خلاف قانونی کاروائی نہیں ہوتی ہے جب تک سماج کا دھرنا جاری رہے گا بتا دے گی پیڑی لڑکی کے پتا نے 28 مارچ کو سینی سبا کے پردھان کو پتر لکھ کر تتکال سبا کی عام بیٹھک بلانے کا انرود کیا تھا پتر میں لکھا گیا تھا کہ سکسہ سمیتی کے چیئرمین نے میری بیٹی کی سسرال میں اس کی بیٹی وے داماد وے سمدی کے ساتھ خلاف ناجائز طریقے سے درست پرچار کرنے کے لیے اس کی بیٹی کی سسرال وے انہیں ساتھ گاؤں میں پمپلیٹ ڈلوا دیے گئے ہیں اس کا پکتہ ثبوت ہم سینی سماج کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں پیڑیت پتا کا کہنا ہے کہ اس گھٹنا کے بعد میرے اور میرے پریوار کو مانہانی وے مانسک پیڑا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کے بعد معاملہ سنگیان میں آنے کے بعد سباہ کی پردان کی اور سے اکتیس مارچ کو سکسہ سمیتی کے پور چیئرمین کو پد سے ہٹا دیا گیا سینی سماج کے پردان کی اور سے جاری پتر میں کہا گیا تھا کہ وہ ورطمان میں سکول چیئرمین کا کاریکال سے سنتوشت نہیں ہے اس لئے چیئرمین کا پد سے نسکاست کیا جا رہا ہے اس فیصلے پر سبی کاریکاری صدس سے سنتوشت ہیں سوموار کو جب سماج کے لوگوں کو اس کی سوچنا ملی تو بیٹی کو نیائے دلانے کی مانگ کو لے کر سینی سماج کے بھون کے سامنے دھرنا شروع کر دیا اس دوران بھون کا تعلیٰ کھولنے کی بھی مانگ اٹھی تھی لیکن سباہ پردان دوارہ سینی سباہ کا تعلیٰ نہیں کھولا تھا اسی کو لے کر سینی سماج دوارہ بدوار کو سینی سماج کی پردیس بھر کی مہا پنچائت بلائی گئی تھی پیڑت پریوار کو جب اس پمپلیٹ باٹنے کی گھٹنا کی جانکاری ملی تو انہوں نے اپنے ستھر پر جاج کی جاج میں سامنے آئے کہ مہندرگڑ سہر نوازی سکول سکسہ سمیتی کے پور چیئرمین کی اور سے گاؤں میں پمپلیٹ ڈلوائے گئے ہیں اس کے بارے میں پیڑت پریوار کی اور سے سینی سباہ مہندرگڑ کو سوچنا دی گئی اس دوران سکسہ سمیتی کے پور چیئرمین نے سینی سباہ کے پد ادھیکاریوں کے سامنے پیڑت پکس سے لکھت مافی بھی منگوائی تھی اس کے بعد پیڑت پکس نے کاروائی کی مانگ کو لے کر ڈی ایس بی سے ملاقات کی پولیس پرساسن کی اور سے آگامی کاروائی کی سکایت کو مہندرگڑ پولیس کو پریشت کر دیا گیا آج جو مہا پنچائت بلائی گئی تھی وہ ہمارے پورو پارشد گنشام دات سینی ان کی بیٹیا ایک قرار ہوگی ڈھانی نزدک نارنول کے گاؤں ہیں ان میں بیائی تھی ان کے چریتر کو لے کر کے میسٹر گگن سینی ہے جو سباہ کے ورطمان میں کاریکارنی کے سدشے ہیں اور سینی ہائی سکول کے چیئرمن پت پر ہیں انہوں نے بیٹیا کے چریتر کو لے کر کے چار پیج کی ایک بیاتھا لکھ کر کے منگھ لگ اور ان کے سسرال کے اردگرد سکوا اس کے سماج میں اس بیٹیا کو عجت کارتا رکھ کر دی اس ویشے میں ہم نے اس رام سینی کو ایک درخواست دی تھی کہ ہمارے سماج کی ایک میٹنگ بلائی جائے کہ آپ کے بیٹے نے ایسا گنونہ اپرات کیا تین چار روز ہوگے ویٹ کرتے انہوں نے میٹنگ کول کے نہیں یہ ایک امارا سماج ہے سینی سماج اس کا اپنا ایک سنکھن ہے سوسائٹی ہے سینی سبا جس میں ہم اپنی بات کوئی سکھ دکھی رکھ سکتے ہیں میٹنگ کل نئے کرنے پر جنشہ امداز جی نے اپنا دھرنا پوری برادری کے بیسواس میں لے کر کے سروٹیا دو دن جاری رہا کل جو ہے ہم نے ایک پرستاو رکھا درنے کے دوران کہ ہم ایک سماج کی مہا پنچائت پردستر یہ بلائی جائے اور اس میں اس پردھان کے خلاف کچھ کھڑا سکھڑا ساماجک سینس لگی ہے تو آج اس مہا پنچائت میں جو پرستاو پاریت کیے گئے ہیں میں آپ کو وشتی سوپ سے بتا دیتا ہوں ایک تو پرستاو پاریت ہوا ہے کہ سبھی سوسائٹیز جو سبھا سے انہیں سبھاؤں سے جو آئے ہوئے ہیں وہ اپنی اپنی لیٹر پیڑ پر مہنے یہ مکھے منتری جی کو ایک نیندنی پرستاو رہے جائے نمبر دو پرستاو پاس ہوا ہے کہ آج تک وہ ویکتی ہمارے سماج میں سمانت سریرام بٹھے وڑا کہہ کر کے جانا جاتا تھا آج سے ہر ویکتی سماج کا اس کو سریعہ کہہ کر کے بغا رہا ہے نمبر تین پرستاو ہوا ہے پاس ہمارا جو ہماری سکشن سنستہ ہے وہ لوگ ترکھیے انہوں نے ایڈمیشن کا دور ہے تو ہم شکشہ عدیکاری سے ملیں گے ہمارے ویدھیالے کا لوگ کھلوائے جائے اور ایڈمیشن کا دور ہے تاکہ بچوں کی شکشہ بادی نہ ہو نمبر چار پرستاو پاس ہوا ہے کہ جو بھی سوسائٹیز کے میمبرز ہیں اورڈنری ہیں لائف میمبر ہیں وہ سبھی ایک برخواست پتر لکھ کر کے ہم جلہ ریجسٹار سے ملیں گے اس کو یہاں سے جو برخواست پتر لکھ کریں تو کرپا کر کے آپ مہا پنچائت میں آکرچیز پوری بات کو بترگیے کہ ایکٹری ڈٹھائیں کس پرکار کی ہیں مہا پنچائت میرے سے میرے ساتھ جو بیٹی ہے وہ کٹنا سننا چاہتے ہیں یہ بیٹی میں تین دسمبر کو اپنے بیٹے کے ساتھ بیا کر کے بیٹ رہا ہے اور یہ گھاگن سینی جو جس پر لانچن لگ رہا ہے یہ کوپرورتے کا بیٹی یہی بیچولا تھا ہماری شادی کا اس نے شادی کروا دی شادی کے بعد جنوری کے آس پاس ہی میرے پاس پہنچتا ہے کہتا ہے کہ تیری بہوکے میرے پاس وہ ہے وہ ہے وہ ہے میں نے کہا تو کیا چاہتا ہے تو کہنے لگا کہ مجھے ساٹھ لاغ روپے چاہیے جب میرے سے ساٹھ لاغ روپے مانگئے تو میں نے کہا میرے پاس کسی نہیں ہے میں لوگوں کو شکشہ دیتا ہوں اگر میں ہی اس طرح سے بلیک میٹ ہوا تو سماج ہم سے کیا حاصل کرے ہم نے ایسا نہیں کیا اس کا دوس پرچار انہوں نے دوسرے ماتین سے دوسرے لوگوں کے پاس بھی کیا کئی لوگوں کو پاس پوڑیو بھیجے اس طرح سے بھیجے پچیس مارچ کو اس نے ایک چار پیج کا پمپلنٹ چھپا کر کے جہاں میرا انسٹول چلتا ہے اس کے ارد گرد تیس پیس تیس گاؤں میں وہ پرچے چھپایا جب نے دیکھا وہا سی سی ٹی پھوٹیج ہم نے کھانگالی تمہیں پایا کہ یہ تو گگن کیا پوچھتا ہے ہم گگن کے گھر پہنچے تو اس نے اس کو سیوکار کیا کہ ایک کرکرت میں نے کیا ہے پنچائت کے لوگوں کے سامنے سیوکار کیا وہاں پنچائت نے کہا کہ اس کو کیا سزا مقرر کی جائے میں نے کہا میں اپنے کانونی لڑائی لڑوں گا باکہ آپ جو سامجھ سزا مقرر کرتے ہیں وہ میرے لئے بن جو ہے اس کے پیدازی نے کہا کہ میں سماج کے سامنے اس کو پیس کروں گا اور سماج کے سامنے یہ سبھی گاؤں میں جن جن گاؤں اس نے پرچے سبھوائے وہاں جا جا کر کے ماں پی مانگے گا لیکن اس کا باپ جو ہے سری رام جو ہے وہ بھی بھرک پروتی کا آدمی جھوٹھات بھی نکلا وہ سماج میں کہے تو دیتا ہے کہ میں ایسا کروں گا بیٹے ایسا کرتا نہیں ہے اس لئے پریسان ہو کر کے گنسام جی نے میرے سمجھے نے یہ مہا پنچائت کا اعلان کیا تھا یہ مہا پنچائت بلائی ہے اور ہم آشا کرتے ہیں کہ سماج ہماری اس میں بھاؤنا سمجھے گا اور جو ڈسرپیکٹ اس نے کرنے کے ہماری کوشش کی ہے اس کو پرنہ ورطی کرنے ہی کوشش کرے گا سر جس طرح سے آپ نے پولیس میں کمپلینٹ کی ہے ابھی تک جو پولیس کی کاروائی کیا اس سے سنتوشت ہیں پولیس کی کاروائی اپنے روٹین سے چل رہی ہے پولیس کا کام اپنا روٹین سے چل رہا ہے پولیس اپنا کام ٹھیک تریخیز کر رہی ہے مہا پنچائت سے بھی اسواس ہے پولیس سے بھی اسواس ہے پولیسوں نے بھی اسواس دلایا ہے پولیس پرساسر نے بھی کہ آپ کے ساتھ لیای ہوگا اس لیای کی لڑائی میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے گی